بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیتوں ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم خالد محمود نقش بندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین میرا چینل حکیم خالد حکیم خالد حکیم پینے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو مل سکیں ناظرین آج کا میرا موضوع ہے سلسل بول کسرت بول یہ دونوں الگ الگ بیماریاں ہیں سلسل بول وہ بیماری ہے جو کہ بلا ارادہ پشاپ کا خارج ہونا اور کسرت بول وہ بیماری ہے جو کہ بار بار پشاپ آتا ہے کسرت سے پشاپ آتا ہے یعنی کہ یہ دونوں بیماریاں لگ لگ ہیں یعنی کہ سلسل بول میں آدمی کو محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے پشاپ کی حاجت ہوئی ہے اور پشاپ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہوتا رہتا ہے رکھتا نہیں ہے اور کسرت بول جو ہے یہ ارادہ تو ہوتا ہے انسان کو لیکن اس کی کئی وجہات ہیں مسانے کی کمزوری کی وجہ سے بھی پشاپ بار بار آتا ہے یا شوگر کی وجہ سے بھی بار بار پشاپ آتا ہے یہ دون بیماریاں تو مسانے کی وجہ سے ہیں اور یہ جو نسخہ آج کا ہے یہ دمہ کے لیے بھی مفید ہے پسلی کا درد پہلو کا درد بلگمی امراض سینہ کا درد نمونیاں کے لیے ان تمام امراض کے لیے یہ نسخہ آج کا بہت ہی مفید ہے لیکن دونوں کو جو کسرت بول یا سلسل بول میں دیا جائے گا دونوں کا طریقہ جو ہے وہ الگ الگ ہے کھانے کا جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دونوں کس طریقے سے آپ کو آپ نے اس کو استعمال کرانا ہے یہ بلگمی امراض کے لیے تک تریاق کا حکم رکھتا ہے اس میں طبی نام تو بے شمار ہیں یعنی کہ ذات و جم اس کے علاوہ ذات الارض اس کو شوشہ بھی کہا جاتا ہے ذا کو نفس بھی کہا جاتا ہے کئی بماریاں بلگمی دماغ جو ہوتا ہے ان تمام امراض کے لیے آج کا نسخہ اکسیرِ آزم کا درجہ رکھتا ہے اور یہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے بنانے میں اتنا آسان ہے کہ اور نسخے جو کہ اتنے مشکل سے بنتے ہیں اتنی ان پر جگہ تو کرنی پڑتی ہے محنت کرنا پڑتی ہے لیکن اس نسخے میں آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی اور یہ نسخہ جو نہ عام آدمی بنا سکتا ہے بغیر کسی مشاورت کے مغیر کسی حکمہ کی نظیرِ نگرانی سے یہ ہر آدمی اس کو بنانے میں کوئی دکت مشہورت نہیں کرتا تو ناظرین چیزیں تو صرف ایک ہے ایک چیز ہے بارہ سنگا بارہ سنگا آپ نے ایک بلشت بلشت کس کو کہا جاتا ہے یہ جو کہہاں پنجابیوں کہہتے ہیں ایک گیتھ اس کو بلشت کہا جاتا ہے ایک بلشت آپ لے لیں بارہ سنگا کا ٹکڑا آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں ٹکڑے کرنے کے بعد آپ نے دنڈہ تھور لینی ہے دنڈہ تھور کے اندر اس کو راک کر اوپر داگل پیر دیں اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور دنڈہ تھور کے درمیان میں اس کو رکھیں اور اوپر داگل پیر کر اس کو گلے حکمت کریں گلے حکمت کا طریقہ جو ہے یہ وہ ہی ہے کہ مٹی اور روئی کو واپس میں مکس کر کے اس کو خوب ایک ڈنڈے سے اس کو کوٹیں تاکہ مٹی اور جو روئی ہے واپس میں مکس ہو جائے تاکہ جب اس کو آگ جل لگے تو یہ اندر کی جو چیز ہے وہ فٹے نہ اور کشتہ جو بن رہا ہے وہ خراب نہ ہو گلے حکمت کر کے آپ ایک گڑا خود لیں اس گڑے میں آپ نے اس گلے حکمت کیے ہوگے جو دنڈہ دنڈہ تھور ہے اس کو نیچے تھوڑے سے اوپلے رکھ کر درمیان میں یہ رکھ دیں جو بارہ سنگا کشتہ آپ نے جو بارہ سنگا کا جو سینگ ہے وہ جو رکھا ہے اس میں دنڈہ تھور میں اور چاروں طرف تیس کلو اوپلے بستی اوپلے جو کہ گوبر کے بانتے ہیں خوشک شدہ رکھ دیں اور اس کو آگ لگا دیں جب آگ لگنے کے بعد تھنڈا ہو جائے نکالیں تو اس کو بریق پیس کا سنبھال کا رکھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سرسل بول کے لیے مفید ہے کسرت بول کے لیے مفید ہے اس کے علاوہ یہ دمہ کے لیے پسلی کے درد کے لیے بلغمی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے یعنی کہ اگر آپ نے اس کو پشاگ اور سلسل بول کے لیے دینا ہے تو ایک ایک رتی جو ہے یہ صبح و شام شہد میں ملا کر استعمال کرائیں سوری اگر آپ نے بلغمی امراض کے لیے دینا ہے نمونیا کے لیے دینا ہے اس کے علاوہ پسلی کے درد کے لیے دینا ہے تو آپ نے ایک رتی خالص شہد میں ایک چمہ شہد لینا ہے اس میں رکھ کر صبح کو ایک خوراک دیں اور ایک خوراک شام کو دیں اگر سلسل بول یا کسرت بول کے لیے یا پشاگ جو بہلا ارادہ نکلتا ہے یا زیادہ کسر سے پشاگ آتا ہے اگر اس کے لیے دینا ہے تو پھر آپ نے اس کو یعنی کہ وہ اور طریقہ ہے اس کا دینے کا آپ نے اس کو اگر استعمال کرانا ہے تو مکھن یا بتاسہ جو کہ چینی کا بنا ہوتا ہے بزار سے ملتا ہے آپ اس میں رکھ کر اس کو کھلائیں دونوں کو طریقہ جو ہے وہ الگ الگ رکھنے کھانے کا یعنی کہ بلگمی مراز کے لیے شہد میں کے ساتھ دینا ہے اس کو سلسل بول کے لیے اور کسرت بول کے لیے آپ نے اس کو پتاسہ میں رہ کر یا مکھن میں رہ کر کھلانا ہے تو انشاءاللہ جتنے یہ امراض ہیں اس کے لیے بہت ہی مفید ہے تو اس کو بنائیں استعمال کریں اور مجھے دعاوں میں ضروری یاد رکھیں اور اندر ویڈیو کے لیے اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ